نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں یا آپ بھی سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم کی توفانی بلے باجی دیکھ کر خوشیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا ہماری اس ویڈیو کا لاغ ایک ٹارگٹ آج پچاس لائک سے تو ویڈیو کو دل سے لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو دوستو سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے دوسرے دن ربند جڑے جا کی بلے باجی کا آیا توفان اور بھارتی ٹیم نے کھڑا کر دیا سری لنکا کے سامنے پہاڑ جیسا اسکور اس کے بعد پھر بلے باجی کرنے اتری سری لنکا کی ٹیم کے خلاف جسپرید بومراہ کی گیند باجی کا آیا کہہ کہ ایک ہی اور میں چٹکا ڈالے چار بڑے بکٹ دوستو اس کے ساتھ ہی محمد سمی نے بھی اپنی دھاکڑ توفانی گیند باجی سے پلٹ کر رکھ دیا پورا میچ جیہاں دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں بھارت اور سری لنکا کی بیچ کھیلے جا رہے ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا پورا سانسوں کا روپ دینے والا ہائی لائٹ لیکن اس سے پہلے آپ جسپرید بومراہ اور محمد سمی میں سے کسے زیادہ گاتک گیند باج مانتے ہیں اپنی گیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ بھارت اور سری لنکا کے بھی اس تین میچوں کی ٹیسٹ شریف کھیلی جا رہی ہے جس کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ آر پریمداز کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جس کے پہلے دن کا کھیل سماپت ہوا تھا تو روہی سرما نے 145 رنوں کی صدقی پاری کھیلی تھی تو سرفراس خان نے اپنے توفانی 80 رن بنائے اور ربین جڑے جا ناواز 70 رنوں پر کریج پر جمع تھے اور ستائیس رن بنا کر اکچھر پٹیل ان کا سار نبھا رہے تھے جس کے چلتے بھارت کی ٹیم تین سو ستر رن اسکور ووڈ پر لگا چکی تھی اور دوستو بتا دیں دوسرے دن کا مقابلہ شروع ہوا تو بھارت نے آگے کھیلنا شروع کیا بھارت کے ابھی بھی چار بکٹ بچے ہوئے تھے اور سبھی کے نگاہیں ربین جڑے جا اور اکچھر پٹیل کے اوپر جمع ہوئی تھی اور لگ رہا تھا جس پرکار پہلے دن کا کھیل توفانی طریقے سے ان دونوں نے شروع کیا تھا اسی پرکار دوسرے دن کی شروعات بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن ربین جڑے جا اور اکچھر پٹیل کی ساجہ داری کو آگے بڑھا پاتے اس سے پہلے ہی دن کی شروعات میں ہی پانچوے اوور میں لہی روک کمارہ نے بھارتی ٹیم کو بڑا جت کا دے ڈالا اور بڑی سفلتہ بھارت کے خلاف لے لی اور اکچھر پٹیل یہاں صرف ایک تس رنوں کے نیجی سکور پر چلتے بنے اور اب اکچھر پٹیل کا بکٹ گر جانے کے بعد جسپیت بھومرہ میدان میں اترے ربین جڑے جا کا ساتھ دینے کے لیے اور جسپیت بھومرہ نے آتے سے ہی بڑے سوٹ کھیلنا شروع کر دیا اور ربین جڑے جا کا ساتھ پہترین ڈنگ سے نبھانے لگے جس کے بعد میں ربین جڑے جا نے دوسرے دن بھی اپنی توپھانی بلے بازی کو جاری رکھا اور اپنا سب سے پہلے اپنا سطح پورا کیا لیکن اس کے بعد وہ اپنی پاری میں کچھ زیادہ رن نہیں جوڑ پائے اور اپنا بکٹ گمہ بیٹھے جس کے بعد محمد سمی میدان میں اترے اور سمی سترہ رن کی پاری کھیلی تو جسپریت بومرہ 21 رن بنا کر ناباد رہے وہیں محمد سراج نے بھی 10 رن جڑے اور یہاں بارتی ٹیم نے اپنے پورے 10 بکٹ 436 رنوں کے سکور پر کھو دیئے دوستو ٹیم انڈیا نے تو پہلی پاری میں سکور کھڑا کر دیا تھا اور سری لنکا کی ٹیم کو اب اسے حاصل کر کے بارت کے سامنے لیڈ حاصل کرنی تھی جس کے بعد دوستو سری لنکا کی ٹیم کی شروعات بھی بہترین رہی جہاں سری لنکا کے لیے پاری کے شروعات کرنے کے لیے دلسان مدسنکہ اور دیمت کرنا رتنے میدان میں اترے اور آتے سے ہی انہوں نے بہترین کھیل دکھایا اور کچھ جبردک سوٹ لگائے جس کے چلتے پہلے بکٹ کے لیے بارت کے خلاف انہوں نے ہر ست کی سازے داری بنا ڈالی تھی لیکن دوستو تبیہ روحی سرما نے ایک طرف سے جسپریت گمراہ اور دوسری طرف سے محمد سمی کو گیند باجی پر لگایا اور ان دونوں کے بیس سازے داری اور آگے پڑ پاتی تبیہ جسپریت گمراہ نے ایک یورکر لیند کی گیند پر سب سے پہلا بڑا جٹکا سری لنکا کی ٹیم کو مدسنکہ کے روپ میں دیا مدسنکہ تیرپن رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب پہلا بڑا بکٹ گر جانے کے بعد تیسرے نمبر پر کچھ کسل مینڈینز بلے باجی کے لئے اترے لیکن یہاں کچھ کمال دکھا پاتے اس سے پہلے ہی محمد سمی نے ان کو پیویلین کی راہ پکڑا دی جہاں پچیسوہ آور لے کر کے آئے آور کی پہلی گیند پر محمد سمی نے لیک بریک گیند پر بولڈ آؤٹ کر ڈالا اور کسل مینڈینز صرف دسرن بنا پائے اب دوستو دو جھٹکے سری لنکا کی ٹیم کو لگ چکے تھے اور پھر دیموت کرنا رتنے کا ساتھ دینے میدان میں اترے انجیلو منتھیوس نے مل کر ساجے داری کو سنبھالا اور پاری کو آگے بڑھانے لگے لیکن بارتی گیند باج اب الگ ہی انداز میں دکھ رہے تھے پاری کا ستائیسوہ آور لے کر کے آئے جسپیت بومرا نے آور کی تیسری ہی گیند پر آؤٹ سائٹ آف لیند کی گیند ڈالی جسے کرنا رتنے نے بلکل بھی نہیں سمجھ پائے اور چکمہ کھا گئے اور گیند بلے سے ٹکراتے ہوئے پیچھے سلپ میں روہ سرما کے ہاتھوں میں چلی گئی اور روہت نے یہاں دمدار کیچ پکڑ کر بارتی ٹیم کو تیسری بڑی سفلتا دلائی اور اس دوران دیموت کرنا رتنے نے ستر ان بنا کر آؤٹ ہوئے اب دوستو سری لنکا کی ٹیم نے تین مکٹ اپنے گما دیئے تھے اور ابھی بھی سری لنکا کی ٹیم بارتی ٹیم سے بہت ہی زیادہ پیچھے تھی جہاں بارت کی تیج گیند باجی جبردست نظر آ رہی تھی لیکن پچھ کا مجاد بدلا اور اسپن گیند باجیوں نے اپنا کھیل دکھانا شروع کر دیا جہاں کلدی پیادوں نے تیسوے اوور کی پہلی ہی گیند پر یہاں انجیلو منتیوس کو اپنا سکار بنایا اور انجیلو منتیوس اس مقابلے میں چھبیس رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے اب چار بڑے وکے سری لنکا کی ٹیم نے گما دیئے تھے جس کے بعد دینیس چاندیمل اور دننجا ایڈی سلوہ نے مل کر ساجے داری کو آگے بڑھانا شروع کیا اور ایک بار پھر سے ساجے داری ان دونوں بلے واجوں نے بنانا شروع کر دیا تھا جہاں اسپن گیند باجی بہترین چل رہی تھی جیادہ رن تو نہیں نکل رہے تھے لیکن وکیٹ بھی حاصل نہیں ہو رہے تھے ایسے میں ایک بار پھر سے جسپریت بومرہ کو ہی گیند باجی تھمائی گئی اور بومرہ نے ایک بار پھر سے اپنا جلوہ دکھایا اور آتے سے ہی دھننجا ایڈی سلوہ جو کی چالیس رن بنا کر کھیل رہے تھے ان کے روپ میں پانچوہ جٹکہ سری لنکا کی ٹیم کو دے ڈالا جس کے بعد گیند باجی پر آئے محمد سمی نے بھی سیٹ ہو چکے دینیس چاندیمل کو اپنا سکار بنایا وہ صرف تیس ہی رن بنا پائے اور آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے اترے بسوہ فرانڈو کو بھی پہلی گیند پر محمد سمی نے بینہ کاتھا کھولے ہی چلتا کیا جس کے بعد اکچھر پٹیل گیند باجی کرنے کے لئے آئے اور انہوں نے نئے بلے باج کمندو منڈینز کو اپنا سکار بنایا اور تین رن بنا کر وہاں بھی ڈگاؤت کی طرف لوٹے اب یہاں بارتی گیند باجیوں کے توپانی گیند باجی کے آگے سری لنکا کا کوئی بھی بلے باج ٹک نہیں پا رہا تھا اور سری لنکا کی ٹیم نے اپنے آٹھ بکے صرف دو سو تیس رن کے کل سکور کے اندر ہی گوا دیئے تھے جس کے بعد بارتی ٹیم دن کے کھیل ختم ہونے سے پہلے ہی سری لنکا ہی ٹیم کو آل آن آؤٹ کرنا چاہتی تھی اس کے بعد بلے باجی پر اترے پروات جے سر رہا اور لہیرو کمارا نے پاری کو سمال کر رکھا اور آنجھے تک کوئی بھی بیکن نہیں گرنے دیا دن کے آنجھے تک لہیرو کمارا نے بیس رن تو وہیں پرباد جے صدرہ نے پچیس رنوں کی پاری ابھی کھیل کے نابات جمع ہوئے تھے اور اپنی ٹیم کی امید بنے ہوئے تھے اور سری لنکا کی ٹیم ابھی بھی بارتی ٹیم سے ایک سو ساٹھ سے زیادہ ٹرنوں سے پیچھے تھی اور دن کا کھیل کتم ہونے تک سری لنکای ٹیم نے دو سو پچاس رنوں کا سکور پار کر دیا تھا جہاں اپنے دو مہاتھون بیکٹ بچائے ہوئے تھے تو دوستو بارتی ٹیم کے پہلے بلے باجوں نے جبردست کھیل دکھایا اور سری لنکای ٹیم کے سامنے چار سو سے زیادہ رن کا سکور کھڑا کیا جس کے بعد بارتی گیند باجوں نے اپنا جلوہ بکھیرا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بارتی ٹیم یا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائے گی یا نہیں اور اپنی دوسرے دن بارت کی گیند باجی کو دس میں سے کتنے آنکھ دینا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی کرکے جگہ سے جڑی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں ویڈیو کو لاز تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد